پیر سید محمد شاہ بخاری کا دو ستو تیسوہ سالانہ عثم مبارک بائیس مبار سے پچھنس نمبر تک چنسر گورت میں منقت ہوگا قرآن خانی نات خانی کے بعد درگاہ شریف کو گسل دے کر بائیک آدھا عثم مبارک کی تقیبات کا آغاز کیا جائے گا چار دوست تک جاری نوانیے عثم مبارک میں نات خانی کوالی کے پروگرام منقت کیا جائیں گے چار دن تک تین بیجے سے چھ بیجے تک سندھ کے ثقافت ملاکھڑا کشتی کے مقابلے نکت کروا جائیں گے اس مبارک کے چار دن تک رات آٹھ بیجے سے لے کر گیارہ بیجے تک لنگر آن کا خصوص انتظام کیا گیا ہے پچھت نوانٹ کو سجانہ شین سید مصطفیٰ شہد جنانی خشوصی دعا کرائیں گے اس مبارک میں سندھ اور بلستان کے مشہور سکسیات شرکت کریں گے سندھ کے نامر ملاکھڑا پیروان بھی خصوص شرکت فرمائیں گے درگاہ کے گھدی نشین پیر وکار شاہ جنانی نے میڈیا سے گھتوکو کرتے ہوئے کہا کہ سندھ کے لاتے ہیں کہ ٹی سے نموشہ پکاری کا جو تیس کا حق پا رہے ہیں اور اس کا شیڈل یہ ہے کہ ٹیس تاریخ پہلے سب سے پہلے ہے قرآن کھانی اور اس کے بعد رات کے ٹائم جو دن میں اپنے سے ملاتے ہیں اور اس کے بعد 22 تاریخوں جو ہمارا پروگرام ہے مصر شریف ہوتے ہیں ساہی کا جو ہت سال کی طرح انسال کی 22 تاریخوں گسل ہوگا دو بجے اور اس کے بعد جو ہمارا ملتی کا پروگرام ہوتا ہے سرکر میں کرتا ہے اس سے ہی پتا جاتا ہے کہ ہمارے اوڈی کے لوگ ہیں ان کو پتا لگتے کہ بھی ساہی کا اوٹس آگی ہے تو اقیتت مند جتنے کی لوگ ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں آتے ہیں مصر شید کے فیڑ میں جو نا پھر وہ رات کو جو نا کا والی پروگرام پھر دوسری دن مصر شید کے فیڑ کے اندر جو نا اپنا ہوتا ہے سندھی کشتی سندھی کشتی جو ہماری ثقافت کی ثقافت ہے اور دوسرا یہ کہ بومنینٹ اٹرٹیمنٹ کے لیے جو نا کافی لوگا سے پھر ان کا اٹرٹیمنٹ ہو جاتا ہے ماشاءالف سے دوسرا ہے کہ رات کو کوالی پروگرام بغیرہ بہتا ہے پھر یہی چوبیس کو سین شدو لے دین بجے ملاکڑا ہوگا اور یہی رات کو جو نا کا والی پروگرام اس کے بعد پچیس پچیس کو بھی سین ہے تین بجے ملاکڑا اور مغرب کے بعد بڑا لنگر ہوتا ہے درگاہ پیر مموش شاہ بوکاری کا گھردی نشین پیر وکار شاہ جنانی نے کہا کہ چوبیس نور کو اس ممارک میں صوبائی وزیر سعید گنی اور ناصر شاہ صاحب بھی خصوصی شکت کریں گے بل پیروانہ میں نامت بھی زکیم کیا جائیں گے موسیقی